آٹھ فروری کا سب کو انتظار تھا پہلے ہی اس تمام تر صورتحال کے پیشے نظر انتخابات تاخیر کا شکار ہو گئے تھے نوی دن کے اندر نہیں ہوئے تھے اب سینٹ کے اندر ایک قرارداد پیش ہونا کیا انتخابات آگے ہو سکتے ہیں تاخیر کا شکار ہو جائیں گے کیا رحمت دوخہ احمد صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اور اپنے دوسرے فینلسٹ دوست کو بھی میں سلام کہتا ہوں آپ کے ناظرین کو بھی سلام دعا بات یہ ہے کہ اگرچہ دونوں ایوان مقدس ہیں بڑی اہمیت ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرارداد جو آج پاس ہوئی ہے اس کی حمایت میں کتنے ووٹ پڑے نمبر ایک کتنی سیاسی پارٹیوں نے اسے سپورٹ کیا یا الٹا سیاسی پارٹیاں آپ دیکھ لیں چینلز پہ وہ مخالفت کر رہی ہیں ایک کوشش کی گئی مجھے میرے ایک دوست وہ ان پہ کہہ رہا تھا ایک دعو لگائنے کی کوشش کی گئی ہے دعو لگانے کی کچھ لوگ جو جن کا یہ خیال ہے کہ کچھ دن آگے جائیں اس میں بہت سی مطلب ہے کچھ باتیں جو ہے نا وہ بہت ہی کھل کے نہیں کی جاتی سمجھ جانا چاہیے کوششیں ہو رہی ہیں بعض انکرز لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کے پیچھے کون ہے میں پرسوں ایک پروگرام میں تھا وہ انکر صاحب آخر تک یہی کہتے رہے کہ جی آپ کی پارٹی تو آگے آ جائے کہ چھوڑیں انتخابات کو آئیں مل بیٹھیں چلیں یہ حکومت چلالیں اچھا مشورہ نہیں دے رہے میں بتا رہا ہوں اس لئے میں یہ کہتا ہوں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب آپ نے خود بتا دیا ایک تو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور متعلقہ اداروں سے انتخابات کی تاریخ اتفاق کے رائے سے دلوا دی اس پر سپریم کورٹ کے علاوہ سب نے مورد تصدیق سبت کر دی جو امن و امان لا ان فورسنگ ایجنسیز یا ان امان کے ادارے انہوں نے یہ توٹوک اعلان کر دیا گور کمانڈرز کانفرنس نے بھی کہا کہ جناب تمام جو مشینری چاہیے ہوگی وہ ہم معیق کریں گے کہ انتخابات آٹھ فروری کو پورا مند باقی ازاق احمد صاحب اکہ دو کوئی واردات ہو اللہ اس سے بھی بچائے اس طرح تو ہم تہشتگردوں کی بلینک میل میں آ جائیں گے تہشتگرد اگر ان کا مکمل خاتوانہ کر دیا جائے وہ ہر وقت اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ملک بھر میں دو چار وارداتیں کہیں بھی کر دیں کیونکہ وہ ڈینس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ماں سے نکلے ایک بام پر ازر پھوڑ دیا ایک ازر پھوڑ دیا یہ تو پھر سو سال انتخابات نہیں ہو سکیں گے ٹھیک ہے پھر دوسری بات یہ ہے مجھے تھوڑا سا ایک ازر میں نے طور دے دیں کہ پاکستان چوبیس کروڑ عوام کب ہوئی یہاں تین سو کے قریب پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں قوم اسمبلی کے ان کا انتخاب ہونا ہے اگر دو صوبوں میں دو چار چھے ہلقے خدا نخص متاثر ہوتے بھی ہیں تو پاکی جو پونے تین سو ہیں ان کا کیا قصور ہے اگر کوئی ایسے ہلقے دو چار چھے آٹھ ہیں تو ان میں انتخابات اگر ہفتہ دست دن کسی وجہ سے حساس ہونے کی وجہ سے موسم کی خرابی کی وجہ سے آگے کر دی جاتے ہیں کوئی حرج نہیں یعنی آپ اور آپ کی پارٹی ہی سمجھتے ہیں کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہونے چاہیے اور عوام کے حق میں بھی یہی بہت